تین دفعہ کل شیف تکلیف کرو تاکہ جناد اس حالِ سواب دیئے محفل منقت کی تھی کہ یہ انہان ویدہ فائدہ پہنچے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم علاقی آمین مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائمان آبداً اللہ حبیب کا خیر الخلق کلک ہوالحبیب اللذید اور جشفاتو لیکل خول منا لخوال مقتقی باری لہا تیرے معبودی بارگش پیش کر دیا صحابہ کرام رسوان اللہ ترمجمعین اشرا مبشرا خلفہ راجدین امات المومنین تابین تبا تابین اہل بیت اتحار نیک پاک رومہ توباد جنا دوستان واسینہ نکے انہ سارین یہ رومہ دے سالے صحاب کر دیں مال مغفرت فرما میرے سمیتہ جنہ گناہ گارات اٹھا کے بیٹھے ہیں کچھ مجبور بیٹھے ہیں کچھ منہ چیک کر لی بیٹھے ہیں مال کا اینہ دے باہدہ دے ریٹھر گئنے سارے دی مغفرت فرما صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعالی وصحابی حجم سامین محترم پہلے تھے میں اہدی وضاحت کرنا چاہنا کہ آج تو کوئی دو تین سال پہلے گلزار نے میرے کوئی ٹائم لیا اوہ میں زندگی چکدی دو نمبر گیم نہیں کھڑی ٹائم کدھ ریٹھر کدھ ریٹھر جائے نا میں ڈیٹاں رموحرم اور ربیالوبلدیاں چاندیاں دینا انہاں نے میرے بنی کر کے انگریزی دی ڈیٹ ہو دیتی اوہ ڈیٹ چاندے مطابق ملتان در سے اسی اوہ کہن لگے جی ساڑی چونکہ ڈیٹ چاندے مطابق ہے لہذا تھوڑا فرض بندہ ساڑے علا ہو اس وجہ تو اوڈیٹ مس ہو گئی آج میں گڑی شو لور پڑھنا سی ازاران تا مجمع میں نے سونتا ہے میں تہرانا پھر میں ستائی سوئی دا پروگرام کتے دے بیٹھا میں انہاں گزارش کی تھی انہاں میں انہوں پر سو فون کیتا جی توسی میں نا پادا کیتا سی ستائی دا میں کہا پھر ہر باری دی باری اکاڑے یا لیکن گے پھر اے دن آلی فراد ہوں دا انہاں میں کہا کہ پھائی تو انہوں میں ہر سال مگ دے ہو تو میں ربیالوبل دی ڈیڑھ دے دینا اے میر بانی کر کے ڈیڑھ معافی دے دیو میں اکاڑے پڑھنے میں قربانی دے کے آیا انہی نبییاں بندیاں دی خاطر بارال تو ادھا کنٹر جڑا موپڑا اکوری درود پڑھو نبی دی ذات تے سارے گازی کے درود پڑھو سرکار جی ذات تے کھول گے میرے تو پہلے نہیں معلوم اوہ خطیب سن تو اڈے یا مفتی صاحب سن اوہ میں جو خطبہ نہیں شروع کی تا گلگا سنان اوہ تو انہوں کو نصیت کر گئے دو نفنا دے بارے چاہے میں تو انہوں اپنا پیتے آیا واقعہ سنانا چاہنا چونکہ اے سال میرا آخری خطاب حضرت بلالِ حبشیدِ روزے تے دمشقی تے دنیا دے دس ملکیں پڑھ چکے ہیں اور اس تو بعد میں نے پانچ سال ہو گیا لگا تا شہن شہ بغداد دے مزارتے پڑھ دیا کئی میرے ساتھ یہ تھے بیٹھے نے وہ تھے ایک سال گئے نے میرے نال لیکن میں ہر سال پڑھ رہے ہوں تھے اور ایس سال میں نے اتفاق ہویا دمشق جاندہ صحابے کاف دی غار دے بوئے کے خطاب کی تا میں اور پھر بالخصوص میں نے اعزازِ بی بی فضا تے روزے تے پڑھن پتہ نہیں تو انہوں مولوی نے دس اگنی کے فضا کاؤن سی جنہاں فاطمہ تا نہیں پتا ہوں انہوں فضا تا کی پتا ہوں اور پھر جنابِ بلالِ حبشیدِ میرے کافلِ اچھے اٹھائی بندے سے سی ایک خطاب شروع ہو گیا میں ہی خود بھئی نہیں پڑھے ایک ڈائریکٹر سی ایجوکیشن دے محکمی دا سلام آباد دا علی گوھر میرے کافلِ اچھے سلطان العارفین دا سجادہ نشین میرے کافلِ اچھے پاک پتن پتن بابا جی سرکار رحمت اللہ علیہ دا سجادہ نشین اور میرے کافلِ اچھے عید کا شریف دا سعد الرحمن اے بڑے بندے نال شامل سان ساڑھے کافلِ ویچ او کہ تو اڈے کاما ہونا لی کہا لیں علی گوھر ریٹائرڈ ڈائریکٹر سی ایجوکیشن دے محکمی دا سلام آباد دا آخری دین ہوئے دمشقے اسی سویر دی فلائٹ سی واپس ہونا تے میرے کمرے دا دروازہ اوٹریج کھڑ گیا اسی تین لوگ ساں کمرے چک محکمی را بیٹا ایک سوئی کے ایس دا انسپیکٹر سی شاہ کور دا ان میں کہا ویہو کاؤنے صبح دے ٹیم شریف لیاو میں نے کہیں دا شاہ جی تو انہوں ایک گل سنانی ہے میں کہا چھتی سنا جی سواد آیا تے میں لوگانوں سنایا کر آنگا تے نہ آیا تے تھی چھڑ جام آگے انہیں کہا جی میرا پورا خاندان اے لدیس جی نالو دا منڈا بھی سی صرف میرا باپ سننی سی میرا دکھا لے تو انہوں میری پنجابی دی سمجھ آ رہی ہے پریشان ہو تے چھڑ دے تو آپ ان کے ٹور جائیے اے میرا پورا خاندان وابی سی پاں میرا سننی سی بیوی بھی میری وابن ہے تے اگوں جڑی اولاد جمعی او بھی آمونڈا میرے نال جے اے بھی کٹڑ وابی میرے رات نوں سیرے شدید دردو ہے صویرے میں اٹھ گیا تے آئی بیکیم بلائنڈ میں اکھا تو انہا ہو گیا ڈاکٹران کیا تیرے دماغ اچھ کلات پیدا ہو گیا ہون اگر اپریشن کرنے آ تے ایک ڈینجرس کام میں تیری ڈیتھ دا خطر ہے تے لوگ کی انہیں بھی تے زندگی گزار دینے توں انہیں گزار لے تے چنگی گالے کہیں دا شاہ جی دو مینے میں نبی نیاں گزاری ایک دن میں کلیپ سنیاں میں نوں نہیں پتا میں اکھاڑے پڑھ رہے ہیں کہ بھی بندیاں جنگلے چھ پڑھ رہے ہیں میں کلیپ سنیاں کہ اللہ کو نو منگنا ہوئے تے او دے حبیب دا واسطہ پاؤ او دو بول پہو کتے سنیاں جی تے او دے حبیب کو نو منگنا ہوئے تے او دی تی فاتمہ دا واسطہ پاؤ تے جی فاتمہ کو نو منگنا ہوئے تے او دی تی زینب دا واسطہ پاؤ میرا کھلے فیر اکوری سنو اللہ کو نو منگنا ہوئے او دے حبیب دا واسطہ پاؤ حبیب کو نو منگنا ہوئے پتول دا واسطہ پاؤ پتول کو نو منگنا ہوئے تے سانیہ زہرہ حسین دی پہن زینف دا واستہ پاؤ میں کہیں دا زینے چیک خیال بنا لیا شاہ جی ایس منڈے اپنے انہوں میں کیا پی سویرے میرا شام دا ویزا لوا اے کہیں دا اکھے اوٹھے کیے میں کہا پی اوٹھے ڈاکٹرے انہیں کہا ابو چونکہ میں ڈریکٹر سی پی اوٹھوں دے منڈے تے ساڑھے کو لیم بی بی اس آگے کر دے نے تے تو سی میں اکھے شاہد کو رکھا ہی اے اوٹھے کی یہ میں کہا تھے وڈا ڈاکٹرے بھی جے میں انہوں دس ہے نا پی میں بی بی زینب دے در باہر دے جانے اے کیا کرنے لگا ہے بارال منڈا سی میرا اے نے ویزا لوا لیا کہنے لگا شاہ جی اے سے اوٹھلے چلتا سی آکے میرے اوٹھل تو تقریبا ایک فرلانگ دے دفاع سے لیتے بی بی زینب سلام اللہ علیہ دا مزار سی کہنے لگا جی میں جی تو پہنچ گیا نا رات پہ گی دن چڑھے ہاتھ کہیں دا ابا کی تھیا ڈاکٹر میں کہا چال بار میری باہر پھڑ لیا کسے ٹیکسی آلینو بلا ٹیکسی آلینو آیا میں انہوں نے اکپاس سے کر کے کاننچ گیا کہ بی بی دے حرم لیا چلے میں انہوں نہیں پتا میں منکر ہے جو پڑھ رہے ہوں یا مانی آئی کہنے لگا جی اسی بیگ ہے جا انہیں جا کے بی بی دے یا اسلام علیہ کے یا جب آلے سبر میں انہوں ہی پتا اکڑا ہے دی کی داد دے گا اے سبر دی پہاڑ بی بی تیرے تے سلام ہو گئے آج جنہوں نے فکرے دی قدر ہوئی بولن گئے میں تے ہندو سکھن چاہے نے دی لی جا گئے توجہ ہو انہی گل کی تی نہ تی میں انہوں نے ایک کے کہیں دے یہ تے کب نہ پوچھنا آگئے ہیں میں آکھاؤ پتر ایک وری میری باں پھڑ کے حسین دی پہندی میرے کلوں نمبر نہیں تے سویرے انہوں نے فون کری اسلام آباد علی گوہر ادا نہ آئے بیاسی سال عمر ہے اے میری باں پھڑ کے لیا گیا کہ اندہ اب بیتھیکی کرنے ہی میں کہا پناہ ہو کہ اندہ زریدنال میں بی گیا تھے میں کہا علی دی تھی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تُو ہے اینے سب گرانا میں نو ڈکٹران دیتے ہی جواب تے میں تیرے بوئے تے آکے پتھلہ مار کے گیا ہوں بے دو کمائی چو ایک کم کر یا موت لے دے یا نور لے دے تُو بولے ہی نہیں آرہی یا موت لے دے بولو یا او مونڈے نے کارفون کی تا امہ اے تے تھے شرک پیا کر دائی بارحال میں سارا دن رندا رہا رات نو اٹھلے چاہے تھے پتر نہ لڑائی سات دن گزر گئے ایسے ترائی میں نو اتشاہ جی اٹھمیں دن سویرے اے میرا لگا بوجو کران تے میں نو نیچ چھائی نیچ نیچ چھ جان دے ہو او چھیک ہے نیچ تے انج ملوم ہو آیا جی میں میری ناس چھونا نقصیر بھوٹی ہے میں کہ کی ہو آیا ہے انہیں کہ ابا تیری سجی ناس چھونا ایک کالے رنگ دا گوشدہ ٹکڑا ڈگے ہے میں کہ چھتی کر میں لے چلو میری اپیل دائر ہو گئی ہے اٹھے دور دور اسے آنگو بیٹھے ہو لوکی تے ترسے نہیں نجم شاہ کو ٹائم لینگے داہر میں نے پتہ نہیں کیا لے آیا آپ آگے توجہ ہو لیا گیا پھر لڑ دی اسی گئے مڑ جا کے رو دارے ہاں میں شام تک واپس آئے تے انعامہ دن چڑے آتے پھر نیچ تے میری کبی ناس چوکلات ڈگیا تے میری آشاہ جی اکھاں کھل گیا میں کیا پتر میں نو نظر آو دائی کہیں دا بیاسی سال دی سید میری عمرے میں بغیر اینک تو قرآن پڑھ دا ہون میری بیوی تے میرا پتر میں نو ہر سالے تھے لیا کے ہون دینی آج لے ان کی پناہ آج مدد ہے اور بولو جا سننی ہوتے کل نہ مانے کہ قیامت میں اگر اور مرے حجبو آج وقت ہی تقریر دا دے مور ہی نہیں بھی مند ہے تو ہی بھئی دھے ہو آج ٹیم یہ نہ دے بھوئے تو منگن دا آج پین میں بابا جی سرکار تھے بے کے موچی صاحب کہا گیا سون بی بی پاک نے کہا اس رات جڑا بندہ آٹھ نفل پڑے ایک سلام نال ان یہ آٹھ رکات نماز نفل بندگی خدا دی موت روکاپش دل ہر رکات یارہ واری کول پڑے ہر رکات کینی واری کول پڑے یارہ واری جدوں دور کتا پوریاں ہو جن اتا یاد دروشی و رب جانی پڑھ کے پھر کھلو جائے سمانہ کالا تو جوڑ جائے جدوں اٹھ پوریاں ہو جن تے سلام پھیر کے تصویح فاطمہ پڑے تیتی واری سمان اللہ تیتی واری الحمدللہ چوتی واری اللہ اکبر ایک تصویح دروتی پڑھ کے ایدہ سواب جنتی سردار بطول دی رون بکشے بی بی کیا جنہی دیر تک ان میں جنت نہیں بار لانگی میں جانے ہی نہیں چلیہ تیرے واسطے اس خاندہ نبوے کھول لیں تو فتوے پوچھتا پوچھتا مولویاں کرو آج لے آج مدد درود پڑھو نبی دی ذاتے دو چرگلہ کر لیے دے جام میں الحمدلہ علیہ والصلاة والسلام علیہ ام آباد اعوذ باللہ کی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَّزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانَ لِكُلِّ شَيْمْ وَخُدَمْ وَرَخْمَتَمْ وَبُشْرَا لِلْمُسْلِمِينَ خدا دے واسے جماعیات دو منٹ بول پو اگو میں نہیں آؤں دا ایک چار دی ڈیڑھ مقدہ دی توبہ آج ہی بڑھاوے ایک بری بولو سبحان اللہ اِنَّ اللَّهُ مَعْلَا عَلَيْكَتَهُ يُسَلُّونَا عَلَى النَّبِيِ یَا اَيُوَ اللَّذِينَ آمَانُوا بَئِمَانَنُوا تو انہیں گنڈی نکل لی سَلُّوا عَلَيْكِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَ ایک دفعہ درود دے کس نے لجانت لے جاؤ پھر بے جاؤ ایک اوری پھر درود پھڑو نبی ذات سامین و ناظرین اکرام سب نو میری طرفوں جشنِ نزولِ قرآن دی رات مبارک ہوگئے پڑھنا ہوا کچھ اور سی لیکن جو سے ہی نے چایا یہ لگاں پڑھنا آج دی رات قدر والے رب نے قدر والے رسول تھے قدر والی رات بیچے قدر والا قرآن قدر والی امت لی نازل کی تھا بولو تھے صحیح دور بیٹھے ہو آج دی رات کہ میں آج تینوں دو قرآن وخانے نے دو ایک چوپ قرآن ایک بولدہ قرآن جنہ دی سمجھ آگی ہو تھے بولو ایک چوپ قرآن ایک بولدہ ایک سامت ایک ناتک چونکہ قرآن دی راتے نا جڑا سامت ہی ہو تیرے کارے تیریاں مسیطہ ہیں چھے جڑا ناتک ہے او مدینے چھے بس جنی دیر میں پڑھنا ہے نا شیر نا ٹولے علمی پڑھنا چاہنا تی تینوں دو قرآن وخانے نے ایک بولدہ دو جا تسی بولنا دوسرا یا تیرا صحفہ سیادہ ہی مشہور ایک کسی پھول کیا نہیں کرنا ہے بہت جا سن میں نو یار جی وَنَسَّلْنَا عَلَيْكَ سُورَهِ نَاحَلِ ایدہ نمبر اُنانمیہ ایٹی نائن جیڑا ہم پڑھ رہے ہیں سُورَهِ نَاحَل اللہ پیاندہ ہے نَسَّلْنَا سواد ہے گا میں ایتھی چیک کرنا ہے میں نے پڑھنا چاہیے تھا یا چھڑ کے ٹھوڑ جاؤں نَسَّلْنَا علیقَ الْكِتَابَ حبیب اَسَانْتُ آدھے ایک کتاب نازل کیتی ہے جیڑے ویچ نمبر ایک علم ہے نمبر دو ہدایت ہے نمبر تین رحمت ہے نمبر چار بشارت ہے مسلمان علی میرا دکھالی میری گالدی سمجھ آگئی ہے کینیاں گلانے اس قرآنے چھے چار نمبر ایک علم تھی بھی آنے لے کلے شین نمبر دو ہدایت نمبر تین رحمت تھی نمبر چار بشارت اے اچھوپ قرآن آزرہ بول دا قرآن بیکھی یہ ہو کی ہے کاش ایک گل مانکے دی میرے نڑے بھائی جاندے ایڈے دور دور بیٹھے اے اچھوپ قرآن چھوپ قرآن اے علم میں قرآن لگا پڑھوں علم وَأَلَّمَكَمَّاوْ لَمْ تَقُنْ تَعْلَمْ اے علم آمنا دلال آلے میں نال نال پڑھنا ہے میرا دو میں برابر ذرا بولو میں نمازہ آجائی تھی دورا ہوندہ اے علم آمنا دلال آلم خدا اے ہدایت اِنَّكَلَ تَحْدِي إِلَا سْرَاطِ مُسْتَقِيمِ آمنا دلال حادی پھر برابر بولو کہ دسواد ہے گا دو منٹ اے علم رسول آلم اے ہدایت رسول حادی اے رحمت وَمَا أَرْسَلْنَاكَا میرا نبی بھی رحمت پھر برابر اے بشارت بشرا یا ایوہن نبیو انا ارسلناکا شاکدم ومبشرم ونظیرم ودائین اللہ بے ازن اے ہی وصراجم منیرا وبشر المؤمنین بے انا لہم من اللہ خے فضلا کبیرا میرا نبی بھی بشارت ہنو اٹھ کے داد دیا جنیتے میری تقریر ختم ہو گئی اے علم نبی آلم اے ہدایت نبی حادی اے رحمت نبی بھی رحمت اے بشارت نبی بھی بشارت پھر فرق کیے میں ویکھنا کو کڑا ہے دی داد کی دیندہ پھر فرق کیے اے آل للمسلمین رحمت اے آل للمسلمین رحمت تے میرا نبی وما ارسلناکا اللہ عالمین اے مسلمانانی رحمت آمنا لالال عالمین لی رحمت جد قرآن پورانی تُو لطا مولوی توں کہ میں تُو لے گا ہے کاش تُو بندے اکٹھے کیتے ہوں دے کچھ لے جاندے میرے کو سر مینو سنو اے علم میرا نبی عالم اے ہدایت میرا رسول حادی اے رحمت میرا نبی بھی رحمت اے بشارت میرا نبی دبلی مبشر بھی ہے تے بشارت بھی ہے نا 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 میں کوئی پڑھنا چاہنا ایک فکرہ لگا ملادہ بولن ایک جملہ تے پھر اپنے موضوع تے ہونا تے آن میرے الکار میرا نبی یا رحمت اے سارے ادھر وے کھلو کی بوریاں سوڑ دینے تُو پریشان ہو گیا توجہو میں جملہ لگا بولنے تے اٹھ کے دا دیا 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 نہیں تے میں چھڑ کے ٹر جاؤں گا میرے نبی نے کہا انا رحمتن محتاطن میں اے رحمتاں جیڑی رب نے توانو توفید دیتی ہے اے توفہ ہاسگے لئی دا پوت ہی بنا کے نہیں بولے نہیں جیزو جی توفہ بانا رب یہ لبل ہے توفہ ہاسگے لئی دا ہے بوت ہی بنا کے نہیں توفہ کھلو کے لئی دا ہے پہ کے نہیں آؤ سنیا دے بیڑے اسی محفلہ سجا کے ہسنے ہیں کھلو کے سلام پڑھنے ہیں تکینیا تیرے توفیدہ شکریہ یہ کوئی سمجھ آ رہی ہے تا علیوں نے چلیے گے ذہن چاہ رہی گا پھر واپس آ اے علم میرا نبی عالم نال نہ چلنا ہے کوئی سورنے ہی کوئی شیر نہیں میں تنہوں زیادہ مواد دینا چاہنا ہے اے علم میرا نبی عالم اے حدایت میرا نبی حادی اے قرآن رحمت میرا نبی بھی رحمت اے بشارت میرا رسول بھی مبشرت اے بشارت اے مسلمان علی رحمت میرا نبی عالمین لی رحمت نا 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 اگے چل آ اگے دیکھ اگے جملہ ایک آیا زینے چاہتی بل ہو با قرآن مجید فی لوخ محفوظ اے قرآن لو محفوظ بھی چوں آیا 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 میں علم پڑھنا چاہنا اے کاش تو اڑے مختی سا بیٹھے رہی دے اے قرآن لو محفوظ بھی چوں نکل کے آیا اے آکی ہے تصویح اے ہون تو ان نظر ہوں دیئے نہیں اے میری مٹھی ہے چب پاندے اے دا مطلب مٹھی ذرف ہے اے تصویح مظروف ہے اے تصویح اس مٹھی دا حصہ ہے ایک جوزے قرآن لو محفوظ دا ایک جوزے میں اٹھا لگا میں نہیں پتا جنگل ہی پڑھ رہا قرآن لو محفوظ دا جوزے پھر بول لو محفوظ دا بولو امام بوسیری کہیں دے نے دنیا و آخرت تیری سخاوت دا حصہ لو دا علم تے قرآن تے کلم دا علم لو تے کلم انہ دا علم کملی والے آن تیرے علم دا جوزے قرآن لو دا جہدو لو محمد دا علم دا جوزے وہ اے قرآن دے محمد دے جوزدہ جوزے ہوئے وہ بولو کچھ اے تے جوزدہ جوزے ہوئے نہیں نہیں میں چاہ سنی ہے جو بولے آنی جوزدہ اے جوزدہ سواد ہے گا جو ملا لگا بولے جوزدہ جوزدہ اے قرآن کہیں دے لا رتم ولا جابسن اللہ فی کتاب مبین کوئی خوشکی دا علم ہوئے تریدہ علم ہوئے زندگی دا ہوئے موت دا ہوئے سارا میرے بیچے وہ اے ہاری نمج جانتا ہے تیجڑا اے دا کول لے انہوں گئے اب نہیں اگر سمجھ آ رہی ہے تے چل دے جائیے بولو کہ تے مزہ آئے گا آہ پہلے نمبر تے دسہ ایک قرآن آیا کتھویں تے پھر دسہ آمنا دلال کتھویں باتیں نزول دے ہو رہی ہے نا اے کتھو آیا ہے اے میرے لے بے کھو میرے گا تھگ گیا ہے تسی اے 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 بندہ صغیرے اٹھ کے جا کے کہہ گا میں نجم شانوں قریب تو سن کے آمنا وہ حضرت صاحب کی بلا بیٹھے نے وہ کہنے کہ میں بھی قریب تو سن کے آمنا آہ جڑے پرہ کھلوتے نے جان دی انتظار چاہے وہ بھی کہنے کہ میں قریب تو سن کے آمنا قرب دیاں تین منزل آنے پھر قرآن سمجھ جائے گا کہ نہیں ہاں اچھی بولو نہیں مزہ نہیں آیا نمبر ایک دنو نمبر دو لدن نمبر تین اندیت میں سمجھا مانگا سلام علیکم اے جیتھے ہاتھ ملا آیا جائے نا اینا نیڑے این واندینی دنو میرا خیالے تین سمجھنی آئی نہیں میں ایت پڑھنا فی چننا تین آلیا کتوفو ہاتھ دانیا جنت فال اینج لمکے ہونگے کہ جنتی لما پہ آ پہ آ جتھے ہاتھ پہنچ جائے اے یا دنو اور میں علم پڑھ رہے ہوں ٹولے شیر پھر قدیس نام آگے اے ہی دنو لیکن اے دنالوں بھی قریب میری کمیز ہے اے میرے پیٹ نال بلا فصل لگی ہے اے ہی لدن جتھے ہاتھ پڑ جائے اے دنو جڑا بلا فصل نال میں لیا ہوئے اے لدن مِن لدن حکیم خبیر اے قرآن لدن بھی چھو آیا ہے دو بندے بھی اہل علم ہوندے تھے میں انہوں پڑھنا دا سواد آ جاندہ جتھے ہاتھ پہنچ جائے اے دنوب دناؤ فاتح دلہ لدن جڑا بلا فصل نال میں لیا ہوئے انہوں آ دینے لدن مِن لدن حکیم خبیر مہتاں پڑھ رہے ہوں قرآن آیا ہوں دے لدن جو میرا رسول کتھوں آیا ہے لما جاہم رسول من اندلہ رسول آیا اندی جت بھی چھو میرا علم اے تھونی نہیں کر رہا میرے اندروں نہیں کر رہا اہوہوہوہ چپ کر گیا ہوں تو سواد نہیں آیا اے دنوب اے لدن جوڑا میرے اندروں نہیں کر رہا ہے اے ہی اند علامہ عذری کہیں لینے تحذیب اچھ کے پربدی آخری حادنوں کہیں لینے اندی جت میرا رسول اللہ دی اندی جت بھی چھو آیا ہے بولو اللہ دی اندی جت بھی چھو آیا ہے توجہ اے رسول دیکھ کارنو پہچان کے پھر عظمت مصطفیٰ طول مولوی کیا بات بولو کہ تو کوئی سمجھ آئے گا یہ مزا ہے جو میں پڑھ رہے ہیں کچھ بولو تو اسفاد آئے گا آن کوئی دو چار اگر خطیب آکے بہ جاندے تو اسفاد ہوں تھا آئے تاں پڑھن تھا لطف آرے ہیں لدن دنوب اندی جت ایک اور اسفاد اللہ کیا میں فکرہ لگا بولا لگا تیرے ذہن چاہ جائے اے پہلا اندی جت جو نکلیا ہے تے کلم دی نوکتے ہیں کلم تو ٹریا ہے تے لو دے سینے چاہے تے لو دے سینے چو ٹریا ہے تے آجی رہا تے پہلے اسمان بیت العزت اچھا ہے پھر تریس سالیں چاہا ہو لی آلی جو جو لوڑ پہ اندی رہی ہے نازالا بے روح الامین علا قلبک میرے نبی دے دلتے آئے نا 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 اتا رکھے جو پنجی بندیوں بیٹھے اتا رکھے جو لو انزلنا حاضل قرآن اللہ جبال اللہ رایتو خاشیم متصدیم من خشیت اللہ اللہ اندی اگر اس قرآن نو کسے پاڑتے نازل کریے تے او ٹوٹے ٹوٹے او جندہ تولو محمد دہ دے لائے سلاللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قریمہ کا دہ دل تڑکیہ بھی نہیں ہائے ہائے قریمہ کیا سبان اللہ کیا سبان اللہ جد پہاڑوں دے دل دا مقابلہ نہیں کر سکتے چھٹا کی دا مولوی کی کرے گا آئے بولو دے سی سمجھ آرئی ایسے لیند دے دلیا جمعہ علی علی یہ سمجھ آؤں دی بھائی دے شیئر شور نہیں پھوٹے آج سواد لیند دے میں میں قرآن پڑھنے ہاں توجہ قرآن چلی ہے لدوں نہیں چھوٹے کلم دی نوقتے کلم دی نوقتوں لو دے سینے دے لو دے سینے دوں اسرافیل دے متھے دے جبریل دیا اکھا دے میرے رسول دے قلبے متار دے میرے نبی دی ماجین تک دی سبان دے سوابہ کرام دے قلوب و ازہان دے سوابہ دے قلوب و ازہان دے دنیا دی ہیں کلمہ دی نوک دے کلمہ دی نوک تو آیا کاغذ دے سفے دے سفے تو آ گیا اکارے چھوئے تیرے چھاپے چھوئے لکھ کے کالے عرفت رہ کے اے عجیمی نور محمد نہیں کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاء اللہ کیا بات ہے سیاہی تیری اچھی بول سیاہی اچھی بول سیاہی کلمہ لکھنوالا تُو چھاپا تیرا پھر نور کیا بات ہے کیا بات ہے کوئی سکتا ہے جی بس دس پندرہ میٹ میں مزید پڑھنا ہے سن لیا تو بلحق انزلنا ہو و بلحق نزل وما ارسلنا کائی اللہ مبشرم و نزیلا پتہ نہیں میں کی شروع کیتا ہے جی تیری سمجھ جا گیا تھا سال کئی لہا رہے گا نجم شعبا نجم شعبا لیکن سن میں کی پڑھ رہا ہوں بلحق انزلنا ہو و بلحق نزل اللہ دا اسی اس قرآن نو حق دے نال اتارے ہیں اے آپ بھی حق دے نالی اترے ہیں اللہ نئے 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 جو حق انزل نا ہو اسی انو حق دے نال اتارے ہیں و بلک نزل اے آپ ہوئی حق دے مسال دے طور دے مسال دے طور دے میں تو جامعہ باپس ویڈی تے گلزار میں انو کوئی شاہ جی چلے ہو تے آہ امونہ کا محلوی انو چیچا وزنے تک نال لیا جو ذرا گوھر نہ سننا مثال میں انو کہا کب ہے جاؤ اے کوئی جی ٹھیک ہے ہن توڑ ویڈی تک گیا ہے اے نہ انو میرے نال کا لیا ہے تے اے بھی میرے نال ہی گیا ہے تے جے چیچا وزنے جا کے کب ہے محلوی میں انو لا دے میں ان اگے نہیں جانا تے میرے نال تے نینا گیا اے ہوئے 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 نہیں بات سے کوئی کال نہیں جی کوئی کال نہیں جی بکتہ رہی تھا بگن دے ہو بگرین رہی دیتا سواد ہوں نا کوئی بات نہیں آگی بگن دیں تو توجہ ہو قرآن اللہ پہ اندازہ حق دے نال نازل رہا ہے اتنیا بھی حق دے نال لیے آپ پہلا حق تلاش کریے اوکیڑا ہے اید یہ تے سمجھیں انہیں پھر ایک پھر ایک پھر ایک پھر میں اید پڑھنا بیل حق انزل نا ہو اللہ اندازہ اسی انو حق دے نال نازل کیتا ہے نزول قرآن نا و بیلک نظر کہ اے آپ ہوئی حق دے یعنی حق دا ذکر دو باری قرآن دا ذکر ایک باری ہے کہ شیر سننا لی کہوں میں حق دا ذکر دو باری ہے تے قرآن دا ذکر ایک باری آلب یہ وہ حق کےڑا ہے جیڑا قرآن دن آلہ ہے جنہاں لطفہ رہے ہو سبان اللہ کہو آجوڑے سڑے پہو نیمی میں ہو کے نکل جاؤ جی پھر میں ایک پر یہ آیت پڑھاؤ بیل حق کے یار چاستا ہے گی جہاں میرے نال چلیں گا بیل حق کے انزل نا ہو اللہ اندازہ ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا و بیل حق کے نزل یہ خود بھی حق کے ساتھ ہی اترا سواتل ہے دو باری حق ایک باری قرآن وہ حق کےڑا ہے جے تو چھکیا نہیں تھے قرآن کو انہوں پوچھئے کی کی حق کے یہ نہ انہوں سمجھا رہی ہوتے بولو ایک باری فیر پڑھنا تاکہ کلیر ہو جائے بیل حق کے اے دی میں لطف لینے اے دی چی میں تین چیک کرنے اے دی چی میں تین کل دات لینے بیل حق کے انزل نا ہو ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا خود اللہ پہ اندازہ میں کہا لیا حق دے نال وہ بیل حق کے نزل اے آپ بھی حق دے نال ہی گیا ہے انہیں راچینی کیا بھی میں نہیں جاندہ ہوں انہوں ہی گیا ہے آپ قرآن کو انہوں پوچھئے پیو حق کےڑا ہے تھوڑے جب بولو کے تو سواد آئے گا وہ حق کےڑا ہے جیدنال قرآن نمبر ایک ذالکا بی ان اللہ خوبال حق پیلا حق کی اللہ اللہ آون تو پاک اللہ جان تو پاک اللہ تے آپ کا لنوال ہے نال ہون تو پاک جی نال آوے تے اللہ رہن دا نہیں میرے سے گلدی سمجھ آگئی جی نال آوے جیڑا آ جائے وہ اللہ نہیں ہوندہ جیڑا ٹور جائے وہ اللہ نہیں ہوندہ آون جان تو پاک لیے تا مطلب پیلا حق دے سائد دے کرنا ہون دوجہ حق بڑا اِنَّا هَذَو لَغُبَ الْقَسَسُ الْحَقِّ دوجہ حق کی قرآن 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 دے نال آیا یا تے وہ قرآن اللہ بیٹی دے نال آیا کیا بات ہے کیا بات ہے گسے اللہ میں پڑھ رہی ہیں ایسے میں چھوٹے جب مجمع اس تیوی دی رات لیا گی بٹھاتا ہے کاش لاوریچ میں پڑھ دا ہے خطاب توجہ قرآن خود آ رہے ہیں تریجہ حق کی سورہ یونس قل یا یوہن ناسو قد جاکم الحق لوکو تو اٹھے رب دی طرفوں میرا پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق بن کے آ گیا آئے 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 ہاتھ کھڑے کرو جنہیں ٹوٹے نہ تھلے رکھو اللہ حق ہے آون تو پاک جان تو پاک رون تو پاک جسم تو پاک دوجہ حق قرآن قرآن تے خود آ رہے ہیں تریجہ حق ہے آمنا دا لال مولوی منوے جتھے جتھوں پران گزریا ہے اوٹھوں اوٹھوں میرا رسول رسول دے نال نال آیا ہے نہیں 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 میں تے پریشان لگا کرنا جیے رسول دے اوٹھوں نے بولو نال 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 آیا ہے میں تے گلزار میں انو کہاں جی میں اور گلزار ویادی تو کٹھے اکاڑے آئے میں تے ان کے انٹے پہلے آجاں اے تے ان کے انٹے بات اچھاوے کٹھے تو نہیں آئے کاش کوئی ہے کہ تو آڈے چو پہنچ دا کاش ایک پہنچ دا وہ میں تھے گلزار ویڈیوں کٹھے آئے میں آجا تین کے انڈے پہلے یہ آوے تین کے انڈے باہ دیتے میں آماں ٹرین تھے یہ آوے سکوٹر تھے کٹھے تھے نہیں آئے راباندہ ہمیں حق دے نال کلے ہے رسول چالیس سال آیا پہلے اور سونا علم یہ آیا ہی چالیس سال بعد پھر نال دے نہیں آیا نال دے نہیں آیا نال دے نہیں آیا اللہ اندہ حق دے نال اللہ اندہ حق دے اجیب الحق دے آت تریخ الخمیس علامہ دیار بکری رحمت اللہ تعالیٰ لے دی وہ لکھ دے جا آمنہ دلال دنیا اچھ ساہر ہویا میرے نبی نے اپنی انگلی آسمان وال کر کے کیا لا الہ الا اللہ انہی رسول اللہ لا الہ الا اللہ قرآن اچھ دو ور ہی آیا ہے انہی رسول اللہ قرآن چھے تین ور ہی آیا ہے پانچ آئیتہ پڑھ کے محمد دسہیہ میں کلہ نہیں آیا نال لیکن بولو سمان اللہ کوئی مزا آ رہے ہیں بولو 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 موسیٰ علیہ السلام دور تے آپ جا کے منتا کر کے تراد لین گائنی خود گائنی دعود علیہ السلام خود گائنی عیسیٰ علیہ السلام خود گائنی میرا رسول گیا ہوئے جے نبی امہ ایشہ دے ہو درے چیتے قرآن مگر ہے یہ مسجد ہے چیتے قرآن مگر ہے یہ گارے سور ہے چیتے قرآن مگر ہے یہ گارے ہرائے چیتے قرآن مگر ہے یہ صدیق دی چولی ہے چیتے قرآن مگر ہے بولو جے علیہ السلام ہاتھ کھڑا کر کے من کن تو مولا کہہ رہے ہیں اللہ اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے قرآن کے بولنے سے مصطفیٰ نہیں بنے مصطفیٰ کے بولنے سے قرآن بنے تو جملہ ہی بھی گیا ہے قرآن کے بولنے سے میرا نبی نہیں بنا نبی کے بولنے سے قرآن محتاج نبی کی جنبش ہے لب کا آئے 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 میں ایک جملہ لگا بولنے سواد لے آئے آج میں اہتے ہی پڑھنا چاہنا جاکہ اہل علم کو دو چاہنا ہے تو مزا لے 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 شیر ٹولے پھر قدیس ہی توجہ درود پڑھنے بھی ذات درود پڑھ لہو کائنات دے نبی دا شہر پتہ نہیں میں کئی شروع کی تاہتے کی پڑھنے لگا کیونکہ میری عادت اے نہیں پھر ایک ٹولے لاؤ جانیاں تھا تے دوجہ ملتاں تھا تے چوتھا لیل پر دا تے دے تیری دے نا میں جو پڑھ رہے ہاں کلی اے سے دی پانے ہی ہیں بولے نہیں تو سہی میرے نبی دی آمد تو پہلے لطفہ ہی گاتے اٹھ کے تو تمہار نہ پائی تے سید نے پڑھنا کی یہ آمد تو پہلے عربی مشہور سان فساحت بلاغت شہری ہے چاہی ہے میرا کھل میں فکرہ بہولیہ تے نے سمجھ آگی کدھے مشہور سان فساحت بلاغت شہری چار مشہور شہر سانی نے ابن نبل آجا ابی شاکردی سانی عبد المالک مصری ابن مکنہ انہ چوانے ساتھ کسیدے لکھے ساتھ تے کعبے دی کاندلالٹانگ کے کہیں دے نے ہمسہ ہو تو سامنے آئے میرے نال چالوے سواد آئی گا نزولے قرآن دا کنے کسیدے لکھے نانے ساتھ تے کنے لکھے سبا ملکہ لڑکائے ہوئے ساتھ تے کسیدے لکھے کعبے دے نالے نہ ٹانگ دیتے کہیں دے لکھے ہیں کوئی بھائی اگر چیٹے آئی تو میں فوراں خطاب چھاٹ کے ٹوڑ جا مانے یہ توف ہے تو آڑے شہر دا بھائی تو یہ تو پھٹر کر دے ہو بنا ندا ہے آپ پھر سن جو میں پڑھا لگا لطفل ہے اے کنے کسیدے لکھے جی پاڑے آلے ہو اے کوئی عربی دہان مولوی ہوئے تو دسے گا انہوں کے اندھانے سبا ملکہ لٹکائے ہوئے ساتھ تے کسیدے تے اے ناں کیا اے کسیدی جرت ہے تے ساتھ لکھے نے اے ناں دے مقابلے چیزے لکھے لکھے لیا ہو سال گزر دے گئے سال گزر دے گئے سال گزر دے گئے مکہ وچ بہارے قدرتی نور بن کے آمنہ دی گوت جی اترے گئے کسیدے لٹکے رہے ہیں دو میلے لگ دے سن مکیچ ایک اکاز دا میلہ ایک حج دا میلہ ساتھ تے ساتھ اومیں تنگے میرے نبی دا دور آ گیا یارے گارے میں نانی دسنا نانی دی یارے گارے میرے نبی دا دلدہ یارے گاردہ ساتھی مزاردہ ساتھی پیاردہ ساتھی بچ بندہ ساتھی حشردہ ساتھی جنتہ ساتھی ایک گزرینے کعبی چو کہ اوپ اندینے اے تو اٹھتے قرآن آیا آج ساتھ کسی دے لیے نے آپنے نبی نو جا کے کاؤ اینا دے مقابلے جگو جلی آوے صدیق اکبر آیا تھے میرے نبی نے بیگ کے کیا میں ہمی ہوں وہاں تی تیرا چیرا اترے میں جملہ لگا بولن جی تو نعرہ نہ لیا تھے میں اتری باس سام کرنے اوہ جیدہ چیرا اترے اللہ دا رسول دنیا جب پسندری کرتا آشہ رجی کے میں کرے گا ہے توجہ فرمایا یارے گار خیرے توجہ میرا رکھتے لطف لے کے جائیں آج دی رات کملی والے آو نوکر آزرے وہ تی تیرا چیرا اتریا کیوں ہیں انہاں چولانی ہوتے ساتھ کے سیدھے ٹنگے نے تو اوہ آندے نے انا دے کوئی توڑ لیا ہو آپ نے فرمایا بس اینی گا لے اور تو بولے آنی دے میں اندھو کھایا اینی گا لے کملی والے آنی یہ فرمایا جاؤ پورا قرآن نہیں جاؤ پورا قرآن نہیں جاؤ اے صورت چھوٹی ہے اِنَّا آتو اے نا کل کا سر جتھے وہ ساتھ تنگے نے اوہ دے نال اینو ٹنگے جت سنے گا تو لطف آئے گا نتیجہ دے آنگا ٹنگ دے تو جا کے نال لکھ دے جال جا کے فاتو پیاشرے سوارے مس لے آئے ساتھ کسیدے ٹنگنا لے ہو اے نکی جی صورت اید ورگیاں دس لے کے آؤ اوہ میلا آگیا لیڑے اوہ چارے بجو آگیا ابن ابلوجہ ابو شاکردی ثانی عبدالمالک مصری ابن مکھنا اے ایدر آؤ جی سمجھ آریتے بھولا اوہ کیا اوہ کیسے نے کسیدھا لیا اندھا اوہ کیا ہو آؤ در آؤ آئے اوہ نے کہا تو اڑے دے لمیلا میرے نا یہ نکا جا جائے اید ورگیاں داس لیاو ساری رات متھا مار دے رہے سویرے کے کوئی مولد نہیں میل سکتے تو بولین یار بولین اس وقت ہے اے دس اے دے ورگیاں نہیں لیا سکتے کوج رہت میرے نبی نے کہا ابو بکر اوہ تھلیالی لین پاڑ دے لکھ ان کون تو فی رہ بی ممہ نزلنا علا عبدینا فاتو بے صورتے میں مزلے چل دس ماف اوہ ایک کی لائے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ میری چوپوں میں سالوں کی تھی لائے ہم ان ہوئے ایک دی لائے ہو اور راتی بجوس ہو ادھر کچھ رہیت نہیں ہو سکتی سبحان اللہ ایک اوری سبحان اللہ کچھ رہیت نہیں ہو سکتی میرے نبی نے کہا چل اوہی لائے لیا تھلیالی لیکھے تھلیکھے تھلیالی لیاؤ بے حدیث مصری ان کانو سادقین ڈاس نہیں لیا دیا جاو ماف کیتا ایک قیدہ برابر نہیں لیا ایک اوثر دیں ماف کیتا جنہوں سمجھا رہی ہو تو بولو پہلا داس لیاو انہیں کہا نہیں کوج رہا تھے فرمایا ایک لیاو انہیں کہا کوج رہا تھے فرمایا حدیث میں اس لے ایک آیاتی لیاو ایک آیاتی لیاو دوجہ دن پھیرو خالی ہون میرے نبی نے کہا او بھی لا تلک کل لائنی تاما تلیم سو ور جنہوں علا یا تو بے مثل حاضر القرآن لا یا تو انہوں بے مثل بلاؤ کہانا بادم لے بادن زہیرہ اوئے جاؤ انسان جن پشر سارے رال جاؤ جنہوں دل کرتا جے ملالو ایدی مثل نہیں لیا سکتے نا 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 میں اٹھنا جا بے جانگا یا ٹوڑ جانگا مثل نہیں لیا سکتے انہوں نے کہا مرو تن ڈانگاں پھیرانگے کتے ہو اوئے ایک قیادی لی ہوئے دا برابر انہوں نے کہا رات ٹیم دیو رات ٹیم دیو ابن اعبال اوجہ کیا لگا رات روچے تو ایک وجہ آنا نال دیکھنے استاد سرا انہوں نے کہا آو آو کابیچ آگا ہے انہوں نے کہا چپ کر کے اپنے ساتھ لاؤ چپ کر کے اپنے ساتھ لاؤ انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا کلم دعا تلیو انہیں انہا تو اینہ کل کوسر فصلے لے ربے کا ونہار انہا شانے آکا ہوالعب تر تھلیو انہوں نے لکھیا ماہ آزا کلام البشر کہیں دے استو پیلاں کے مکی جاکن نیمے نیمے ہو کے نکل چلو وہ ایک اسے پشردہ کلام نے نا 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 جملہ میں جے لکھایا ہے میں جملہ لکھائی بھی تھا بھور مجھ میں جملہ میں لکھایا ہے سمہ او رسل کتاب اللہ جنا استفہینا من عبادینا قرآن ورسا رسول فارس قرآن ورسا رسول فارس میں پڑھی جانا جنہا جنہا تو بولے آنا قرآن ورسا رسول فارس قرآن ورسا نبی فارس قرآن ورسا نبی فارس اور جنہا کہ انسان ملکے جدہ ورسے دی مثال ہی لیا سکتے ورس دی مثال جدہ ورسے دی مثال نہیں آتھ کھڑے کر کے سبان اللہ کہا ہے جدہ ورسے دا جوڑ نہیں ورسے دا تُو ورس دا جوڑ دا پھر آئے ایک باری کہا ہے سبان اللہ جنہا تے انسان مل جاؤ خور جنہا صدنا سادلو لا جا تونہا بھی مثلی اے دی مثل لیا نہیں سکتے جد سامت دی مثل نہیں تے انہا بولو اے کوئی مثل نہ ٹھول نہیں دی جدہ ورنوالا کبریت جاندہ جدہ ورنوالا کبریت جاندہ منکر نکی رہو دین ٹگے دے سنگاؤں انہا تے داندوں دینے لمبے لمبے انہا تے گوڑیاں تا کبھالوں دینے تے مو چو اگ دے کھولے وہ میری کبریت بھی ہونا تو اڈیج بھی ہونا ہے مریں آج لے ان کی پناہ پیت نگلی سردیاں ہیں جا آج مدد مانگونے سے جدوں تو آؤں دے نہیں اٹھا کے باندے نہیں اے جوٹ کے بیہ جاندہ سن آج جشنے نزول قرآن سننا آیا تھے بیہ جاندے ان کم بنا شروع ہو جاندہ اوہ ایسنا جی سوال شروع کر دیا منکر تے وہ جو کم بنا ہے نا یہ میں کتھوں پڑھ دیا اب اللہ بھی سن امام جلال الدین سیوتی تے کتاب دانائیں شرح سے دور ہوگی گل سہی ترجو اوہ مر ربوں کا داستہ تیرا رب گڑا ہے اوہ کم بھی جاندہ ہے یک دم ایک کالیاں ظلفان اکھائیں چے سرماں چیرے تے نور دیاں لاتاں اوہ کارے آلے ہو اگو دے میری مرضیاں ہون دی پڑا جس ہون لائے درمیانے چاہوں دے کہ اندہ کیونٹ راندے ہو میرے یار نو اس واتل ہے شرح صدور جلال الدین سیوتی دی کیونٹ راندے ہو وہ اندہ نے ہٹ وہ اندہ نا میں ایدہ ٹیسٹ لے نہیں دینا ایدہ مطلب ہے اوہ نا دعا نہ لو ایک ڈاڈ ہے جوڑا بیچ گھل ہوتا ہے تھاکتے نہیں جگہا اوہاں دین ایک باس ہے اے بیانت ہے اوہ جنی دیر تک میں نو جندہ دا دروازہ نا لگا میں انہی دیر تک ساتھ چھڑنا نہیں منکر نکیر نو کیند آہ یار چلیے آہ یار خدا دے واسمینو بکھا آہ یار جو دوں ٹوٹ جان دینا کہ اوہ کم بھی جان دا جو پیر پھڑ کے کیندہ ہے کہاں نا تسی میں تنو بھالا دے تا کتابی تھو لاب جی توجہ بھی نہیں بول دا کہاں نا تسی بولو کہاں نا وہ اندہ میں تن فیر دسنا دو منٹ کھلو میکنکہ جا کام کر کے وہ اندہ میں نا تُو گیا اوہی رہا جان گیا وہ اندہ میں نا جی اگر تُوٹر گیا آج لے ان کی پنا آج مدد مان آج لے ان کی پنا آسانی ملکہ بڑا آج لے ان کی پنا آج مدد کل نہ مانے گے کیا آمت میں اگر اوہ پیاد نہ جائیں اگر تُوٹر گیا نا کن پڑا لین یا در نا کبرا یقین کر ہونی آمدے اگر سواد دیو جو میں آگیا تھا تھڑے گا رہے آندھا ڈارنا تو بیٹھا رہو کہ میں ہونے آیا ہونے آیا اے نکل دا ہے با اور میرے ذین جی خیال آیا ابھی ایک کوئی فریشتہ ہے یک نم پرواز کر دا ہے پہلا دو جا تری جا چوتھا پنجوہ چھوہ ساتھ اسمان لنگ گیا میں سوچیا جبریہی لے جائیں صدرہ لنگے جبریہی لے جبریہی لے صدرہ کم بھی جانتا ہے یہ تا مطلب ہے جبریہی لے یہ تکڑا ہے ہاتھ کھڑے کروکے پتہ لگیا مزار جائیں صدرہ لنگے ہاہود لہود ملکود جبرود ناسود لنگے جائیں پہنچے کسر وعدہ دے قریب یک نمین کھلوتا ہے آوازی کدرہ تائی مانگ کیا اے پروردگار اے پروردگار عالم اس وقت کبر میں ایک میرا یار کلا بیٹھائی ہاتھ کھڑے کر میں تنسنا ہوا ہے ایک میرا یار کلا بیٹھائی اب آدھے کدرہ تاندھی اے کی منگنے اے پیاندھے کوئی کمینی ایک سبت گدہ دے اے پیاندھے بولو بولو لالکرنندرمست ایک سبت گتہ دے آوازِ قدرتِ رزمان دے خدا دے واسنال چلیا جی رزمان دے مولوی ہو مولوی ہو مولوی ہو ڈکو ہے اسید اتے سبت پانے ہیں اے تھلے پانے لی لے یمدہ جو ہے اسید بابے فریدے اتے پانے ہیں اسید اجمیر والے دے اتے پانے ہیں اے پیان دے سبت گتہ دے ایک میرا یار کبروی تکل لے جنت دا گتہ دے تھلے وچھاما رزمان دے اے موٹے دے ہو دو شالا اینج سوڑ دے اوہ غیرہ ظالے کا کچھ اور چاہید ہے کہیں دے کوئی کمید نہیں دو تکیے دے ایک دے سجے رکھا ایک خبے رکھا کیا بات یار کوئی لطف لے آوائے تھے دو تکیے دے ایک سجے خبے دے دے اب اگرہ ظالے کو جو اور چاہید ہے تیرے خزانے جو کمید نہیں دو جنت یا محبت ایک سبت گدہ ہو دے تھلے وچھاما لئی دو تکیے ایک سجے خبے شرہ صدو دو محبتیاں دے جنت دیاں کبر ویچ روشنی جلان لئی جاں جائیں تین قدم ٹور دے رکھ دے اللہ نے خون کی چاہی دے تیری جنت آباد رہے مجھے جمبے لی دے پھول دے دے سینے دے پھال دے ایک سبت گدہ بول دے جاؤ ایک سبت ہے تُسی بولو کہ تبین سواد زیادہ آئے گا ایک سبت گدہ دو تکیے دو محبتیاں کجی جمبے لی دے پھول ہون پتہ لگی اسی کبران دے پھول کیوں پانے ہیں سبت گدہ دو تکیے دو محبتیاں دے پھول لے کے چلے ہیں جاں یہ چھے میں سمان دے پہنچے ہیں تے اگے ایک فریستہ شہید ہے وہ سو فریستہ دے سردار ہے ایک منٹ کھلویا جی جاندے بڑی سریڈنال گائے ہو تے اوندیاں کجھ لکائی پھر دی ہو کچھوں آئے ہو تکیے لے کے چلے ہو وہ ٹول پلا دا ہوندے ہیں نو راج ہے کچھے گا ایسا ہو ایک کی لے کے آئے ہو وہ اندیا میں اللہ گل گیا آسا ایک منہ یار کبر ویچ کلے ہیں ایک گدہ لے کے آئے ہو دو جنہ دے تکیے دو محبتیاں ایک جمبے لی دے پھول تے ہون کچھے چلے ہیں کہ اندے یار کو وہ اندے میں نو ہی لے چاہے بہت سونی گڑھی بات میں نو ہی نہ لے چاہے وہ جڑے سودہ انچار جو انہیں اسی بھی جانے ہیں وہ ہون تکیہ ایتھے گدہ ایتھے گدہ ہے ایتھے پھولنے وہ اندہ او دون تو ڈرے آسی تُسی سوا سو نالٹو رپے ہو میرے خل بہر بہر ہے میں نہیں لے کے جانا وہاں دینے اسی جان نہیں دینا اماد ایک پدرہ دائی لے جانا جانا سوا دینا کیا ہے آیا کبر دے قریب آکے کہیں دے وہ اگر دریا بڑا ہے تُسی درہ دو منٹ بار کھلو وہ میں ایک باری ہونے ذرانہ دلاسہ دینا ایک اور اس محالت گا ہے میں دلاسہ دینا جان در کبری چاہوں دے کہیں دے آگئے ہو جو تو کھلے پہندہ ڈھا رہے ہیں میں نے تو تو ایم پی آجائے تو کہیں دے ان خیارے آگئے ہو کہیں دے آگئے ہو یہ بول کے کہیں دے کو اٹھ کے کھڑا ہو تیرے تھلے گدہ بچھاما ہاتھ کھڑے کروئے گدہ بچھاما لمحوں پہ جاؤ ایک تکیہ سجے ایک خبے آزرا چادر سیٹگارو تے پھول رکھے کہ جلدی جلدی کہیں دے ایک منٹ پھولے چکے آجی وہ اندھا خیاری کہیں دے میں ایک باری بیبے نو داس کیا ہمارے میری ٹاور کینی میں ایک باری اپنے کھار دیا نو داس کیا ہمارے میری کبری چھو بات یہ کینی ہے وہ اندھا ہونے یرگنڈے آس ہیں تے ہون شو وہ اندھا پھولے کپاسے کھارے توں کونے اخدا دا باستہ توں کونے وہ اندھا مشکلی چھو میری مدد کرنو اللہ 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 توں کونے بول کے کہیں دے سنجے پوچھے آئی لوکی ستے ہون دے ایسا جس قرآن نو پڑ دا سائیں مجھ مدد کرنو قرآن آگیا سبحان اللہ کیا بات کیا رہے تکبیر کیا رہے تکبیر کیا رہے رسول اللہ کیا رہے ہیں نہیں اوہے چوپا جمعہ سونا قرآن ورسا رسول محرس وہ بے پوپو جد ورسا مدد کر سکتا محرس نہیں کر سکتا کیا رہے تکبیر بولی رسول اللہ بولی رسول اللہ حبیب اہل سندہ زندہ بات حبیب اہل سندہ زندہ بات محرس باشا جی باشا جی باشا جی باشا جی اوہ پڑیا کرو ایک کبھر جب مدد کر دے یوں میں جملہ پولنا تم تیرا موں تری بو تھیں نہ بنے رخصار کھڑے جب وہ ورثہ مدد کر سکتا ہے اگلا فکرہ دیتے ہیں نیو بولنا چاہیے تھا فارس نہیں کر سکتا بول دے سیئے آمیدندہ ساکھے میں حضرت عمر بن سلمان تو میرے سامنے بیعہ کے وارداتہ کرنے ہیں حضرت عمر بن سلمان ایدی عمر اٹھ سال بولو کہ نہیں نا 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 تو بول یعنی کہ نہیں میں رخ بدل دا میں تھا جب قرآن دے پھار لیا دی اٹھ سال عمر عمر بن سلمان سنا نبی تاؤتی حدیث لگا بند حوالے بھی نال دے رہے ہیں عمر بن سلمان عمر کنی آٹھ سال کہیں دا ساڈا کوٹھا جیڑا را مکہ نو جاندہ سینا اس روڑ دے اوٹے سی لوگ کی لنک دے نا تے میں اٹھ سال دا سی تے تیز بڑا سا میں پوچھتا کتھے چلے ہو وہ کنی دے مکہ چلے ہیں اوٹھے کیے انہیں کیا وہ اٹھے اوٹھے آمنا دھلالا اوکیا او دین دیاں گلنہ سنا جو موڑکیاں دے کہ انہیں دے آوائی نازل ہوں دے میں کنی دا سناؤ اوہ سنا دے اوہ منڈال کاکاٹھا سال انہیں دے میں یاد کر لی دا ہاولیوئی امام علم بی آئی ہجرت کر گئے ٹرگیاں مدینے پھر اوہ کافلے گدر دے جان مڑکیاں دے ممکی نازل ہوئے اے کنی دا سناؤ کنی دا میں ہاولیوئیوئیو بھئی یاد کر دا رب نے موقع دیتا میرے پیونوں اے نال برادری لے کے گیا مدینے تے مسلمان ہو گئے جدو مسلمان ہوئے نا تے حضور انہوں فرمایا اسی آپ امام کنو رکھئے تو چوپی کر گیا اپنا امام کنو رکھئے میرے نبین کیا جنو قرآن زیادہ یاد ہوئے جنو قرآن اوہو تو حسنا ہے میری گال سنن کے لدھل ہے جنو قرآن زیادہ یاد ہوئے جان کافلا واپس آیا پورے قبیلے ویچو جان پچھیا گیا سب تو زیادہ قرآن میں نو اٹھ سال دی عمر یاد عمر کی نہیں ہے میں امام بن گیا گربت اینی سی ایک توتی میں بننے ہی سی جنو مگے جماعت کرا لی سعیدہ جاندہ تے توتی اڑ دی پیچھو جنانی آن دی اے دا ستر تے کاجلو اپنے امام دا تے پھر اونا میرے باستے کہ کڑتا بنا ہے یمنی کہیں دا میں اوہ پینے آن مینو اوہ خوشی آج تک نہیں لبنی جڑا میں نو کڑتا لبا اے دا مطربے اٹھ سال دی عمر چلی قرآن یاد ہوئے تے امام بن گا بول دے سعید کیوں جی میں موضوع تو اکھڑیا دے نہیں بولو دے سعید جے بولنگا دے مد آئے گا میرے پاک پتنے دے میں پڑھ لگا ہر دور سلام کر دوئے اے تھے خسر و نظام ہیں جیہاں مرشد پان نو کر پانی چار سال چار مینے چار دن عمر ہوگی فرید پیر دی یا لینن بلا چار سال چار مینے چار دن کدی عمر ہوگی باب فرید دے پیر دی خاجہ خاجگان خاجہ کتب دین بختیارے کاکی چار سال چار مینے چار دن برادری کہن لگی رسم بسم اللہ ادا کرو رسم بسم اللہ ادا کرو خاجہ باب سب دے پیر عمر کی نہیں ہے چار سال چار مینے چار دن بالے آ خاجہ گریب نواز آگئے جیہاں لگے نا بسم اللہ پڑھانے اتون فون آیا نا توسری نہیں پڑھانے خاجہ حمید و دین نگوری نو بھلاو اوہ نو آکے بسم اللہ پڑھانے خاجہ گریب نواز کہنے لگے بھلاو کاری قرآن آگئے خاجہ حمید و دین نگوری آکے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم فرید پیر نے کیا جی سنو عوض باللہ من الشیدال الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جوں شروع ہوئے تھے پورے پندرہ سپارے پڑھ دیتے کاری سانب آئین قرآن بسم اللہ آپ نے کیا سنو عوض باللہ تو شروع کر کے پورے پندرہ سپارے پڑھ دیتے خاجہ حمید و نیر کہنے بچہ اگے پڑھ فرمایا کہ میں پڑھا میری ماں پندرہ سپاریا دیا بزی میں پیٹ جو سندار پندرہ یاد کر لے میری ماں پندرہ سپارے ہاں دی ایک اور اسمان اللہ دکھا تو میں پندرہ سپارے ماں کو پیٹ وچ یاد کی تین بولو دیسے ہی تو میں پندرہ سپارے یاد کر کے تے سولما تسی پڑھ سولما جاگیں کا دس سوا دائیں گا سولما تمجھو اے میں کہا تھک گیا ہوں گا ذرا تھکے تھکے آتھکڑے کرو تھکے تھکے کرو آتھکڑے بانی پہ آہ بیلی میرا تیری میرا بانی بانگیا آہ تیری میرا بانی بھئی تیری تیری کرامہ دے بانگیا میں آدھکو بھی نہیں ساں یہ دے بانگیا ایک باری بولا سمان یہ تیری میرا بانی ایک آیت بڑھا سمان ایک آیت بڑھا یہ وزو نہ ٹوٹے لوکاندہ دے بڑھا فی بیوتن میں کانٹا لگا جے بدلن انہوں الٹی نہیں ہونی چاہیے فی بیوتن آزین اللہ انترفا ویزکرا فی حسم یسو یلو فی یا بالغدو والعزال اے آیت نازل ہوئی آیت آیت کانٹا تبھی ہی لگا جے کرنے اس آیت بچ اللہ نے کج کرانو اچیا کرندا ذکر کیتا ہے کرانو اللہ نے اس آیت بچ کج کرانو بلاند کرندا اچیا کرندا ذکر کیتا ہے اور کیا کہ اونیچ میرے اس سمدہ ذکر کرنا ہے صبح شام مجھ رہن تصویر بیان کر دیں میرے نال چلی کانٹا ایک تبدیل کی کانات نبی نے مسجد اچھ اے آیت پڑی میں ان چیرے پڑھا گا کتھ نارے تے کتھ گل نارے توجہ تفسیر درے منصوری چو پڑھ رہی چلال الدین سیوتی تھی کتاب چو پڑھ رہی لیا میں وہ حنا فقام آل ایک بندہ اٹھ کے کھلو گیا کہ ایو بیوت میں چیرے پڑھ ایک اڑے کرنے جنان اچھ بولو جنان اچھ یہاں کرنے میرے نبی نے کیا بیوت الانبیاء ان نبی یاں دے کرنے ایک ارہی بولو ایک ایک گلت موک گئی سوابی نے پوچھ ایو بیوت ایک اڑے کرنے نبی کیا بیوت الانبیاء ان نبیاء دے کرنے گلم ہوگئی نہیں فقام آلے ابو بکر ہون اٹھ یار گار ہون میں چیرے پڑھنے نبی تیار بس اسمال اپا یاں نکل چلیے تی یا پڑا ہون یار گار کھلو تی یا اللہ سمجھ جان تفسیر در منصور جلال الدین سی ہوتی دی سوابی نے پوچھا کیڑے کار نے جنر اچیاں کرنے نبی نے کہ نبی یہاں دے کار نے گلم ہوگئی فقام آلے ابو بکر رضی اللہ سرکار کھڑے ہوئی میں موہ اٹھا رکھے جڑا تھلے کرے گا نہ سیرتے آ جانا میں ویکھنا چیرے آنگ کی ابو حسدیق نے کی تاکی انگلی کی تی کار وال انجل 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 ساری تفسیر شیعہ دی انجل انگلی کر کے فرما خاضل بیتو منہ لے بیت علین و فاطمہ کملی والی آ جمیں نبیاں دے کر دی حصہ دے ایمی آ کر جدے میں چالی دے فاطمہ رہی دے نی ایمی بی جائے سکیداد کملی والی آ جنا کرا وی جس کار بیتو علی فاطمہ رہی دے کیا ایدی عزت وی نبیاں دے کر آ مانگ ہوئے کالا نعم من افاد لیا فرمایا اے افضل کرام بیتو شامل آئے 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 نبیاں دے کار دے برابر ہوئے عزت دے چے او کاری علی تے فاطمہ گج کے بول دے گج کے کار افضل نہیں ہوندہ کاروالے دی وجات بیت افضل ہوندہ اہل بیت دی وجات مکان افضل ہوندہ مکین دی وجات گمبت خضرہ دی عزت رسول دی وجات بولا دے سی میں جملہ لگا بولا جنہوں سمجھ آپ داد دے خاص طور عورت علمات میری نظر روے گی کیا کمال دی میرے جملے دی نبکیڑا کدر کر دے جت تنبول آلین او تے حرم بن جتے رات گزار نو کعبہ بن جتے جتے یاد آگے جتے اسماعیل دی ماں حجر تمبول آنے او حرم بن گئے علی تے علی دی ماں جڑے کعبی چگد بن گئے جتے رات رہ پین او قبل آ جنت جتے تمبول آ دین او حرم بن جنت آج مدد کل نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا آج مانگ آج انا دے دورتے بے جاؤ آج بے جاؤ آج تھکے ہیں وہ دو تین منٹس میں گیا اے جمعہ ہے کہ ذہنے چلے باپ ہوئے زندہ پتر نو کہے پتر اے کام کار ہے پتر کہ میں نہیں کرتا چوالی ہے نا پھر تھوڑی دیر بعد باپ کوئے کھوتے آؤ نہیں ہوں کیتا چلے اے ہی چھاکار دو جاگر کام کرتا ہے پہلے دی مافی ہے میرا خل میں کالا سمجھا رہا انہیں کہا گے نہیں منیا انہیں اے ہی کر لیا پہلے دی مافی دو کام آکھیں لگا تری جن دن وہ کہہ دندہ ہوئے اور میں انہوں کیوں دوکھ دینا ہوئے اے چھاڑوں پر چلے اے ہی کر لیا یہ تیسرا کر لیا تھے پہلے دون دی ساری عمر نہ آکھیں لگے چوالی روئے پہ وہ منجی دیا موت دا وقت قریب ہے کہا وہ کنجرہ ساری عمر نہیں میرے آکھیں لگ گیا ہونی مان جا اے چاکار اگر جان دیا جان دیا آخری مان لیا میں نو نہیں پتا تُو کی بولیں گا آخری مان لیا تے سارے ہاں دی مافی چلی آ آخری نبی دی آخری کلی من لے اے علی دا ہاتھ چوک گئے غدیر دے میدانے سے آخری نبی نے کہا من کن تو مولا ہو جس جس دا میں مولا بولو بولو اوس اوس دا آؤ تھا کتابہ سب تو پہلے مبارک دین والے فروق اعظم نہیں غلط کہیں دے نشیہ فروق اعظم تے ابو وقت صدیق نے مبارک دی تھی حضرت امرے فروق نے کہا آئی تو باد علی تو میرا بھی تے کل مومن مولا تے اور تاں مولا بن گئے صرف درس اے دینا زین چرکھو تھک گیا میں بڑی رب بندان اے زین چرکھو دو اکھانی اسلام دیا ایک اکھ دانا ابو بکر اے اکھ دانا علی بولیا نہیں دوں گا جے ایک نو مننے گا تے ایک نو چھڑے گا تے اسلام کانا آ جائے گا ہے چلیا سیابا 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 آسمانِ حدایت دے تارے تے آل کشتی چلیا کشتی بیچ پیر رکھ تے تارے ہوتے آکھ رکھ اے مذہبی سننی آدھا تُو بولی کشتی بیچ پیر رکھ تے تارے ہوتے ایک جملہ بولنا چاہنا شانے اسے آبائچ جاندیا جاندیا سن لو کسے نبارہ آوے تا ٹھیک ہے تے ناوے دنا سہی اگونا سا دیا جی ایک جملہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عمر فروغدہ صاحب زادہ ہے ایک کوڑے تے سوا رہے اگو ایک نوکر نے واگ پڑی یہ دے ٹرے جانے ہیں اگر ایک بڑا بابا کھلوتا ہے وہ اینج بے کے کہیں دا ذرا لوکے آجے آپ کھلو گے کہیں دا عمر دا پتر ہیں ایک گل پلے بن کے جائے جس تیمی دی رات عمر دا پتر ہیں آپ نے کہا ہاں جی کہیں دا انزل تھلے اتر آپ نے کہا خیرے کہیں دا میں تیری عبیدہ یاران میں تیری عبیدہ یاران حضرت عبداللہ تھلے اترے جلدی جلدی سیرتو امامہ لیا کہیں گے بابا اپنی پاگلا دے اے پا میں پیدل ٹوڑنا توں کوڑے تے چڑھے نال چلی نال چلی توں کوڑے تے چڑھے آ لے جننے پیسے بھیرے بوجے چلیں اے بھی بوجے چپا تے بابا جا او پیسے جو بچ پا کے کھنگار مار کے چڑھ کے تے دے تے او پیار ٹوڑے تیڑا نوکر نار سی او کے اندہ حضور کی کیتا جے حضور کی کیتا جے جے انو اکر روپیہ دے دن دے خوش ہو کے ٹور جاندہ فرمان لگے سنے آنی ہوں اے میرے ابیدہ یار ہے گلزار صاحب جملہ لگا دے ہیں نہیں پتا کہ اے دوست کی قدر کرنگے اے میرے ابیدہ یار ہے اے جو بیک کے کہل گے فیر کی ہویا فرمایا میں نبی کریم کو لوگ سنے ہیں جیڑا ابیدہ یار نال وفا نکرے جیڑا ابیدہ یار نال وفا نکرے جیڑا ابیدہ یار نال وفا نکرے قیامت والے دن او دے ایمان دا دیوہ بجا دیتا جائے گا تے میں ڈردیاں آیا اے دن الوفا کی تیئے جیڑا ابیدہ یار نال وفا نکرے او دا دیوہ بج جاندہ ہے جیڑا محمد دے یار نال وفا نکرے میرا دکھالے میں گل سمجھاتی تیرے ذہن چاہ گے گل آگئی نا جڑا ابے دے یارنال وفا نہیں کردہ او دا دیوہ ایمان دب جند تے جڑا رسول دے یارنال وفا نہیں کردہ چلے آ سوابانوی منن تو بغیر ٹکانہ نہیں ہوں تے آلنو منن تو بغیر بھی جنت نہیں ہوں جنت سردار ہے نہیں جنت وارس ہے نہیں میں انشاءاللہ عزیز زندگی رہی بشرتی سے تو زندگی تے گلزار صاحب نے وعدہ کیتا ہے کہ میں انشاءاللہ عزیز خوش ہوں چار محرم انشاءاللہ میں پڑھانگا اسے مسجد بولیں نیزے دوزی انشاءاللہ ایسے محرم چار محرم یاد رہا اللہ نے اس وفا کی تھی تے ضرور پڑھانگا میرے بیٹے اے متبرک دینے میں دو چرگلنہ تن سنانا چاہنا ایک منٹ ہے چاہے تے جاؤ اپنے کاریچ کینٹہ سوا کینٹہ میں پڑھ گیا پہلی بات جدوں کارجاؤ کنن کھول کے سننا جائے کارجاؤ جاندیاں سار دو نفل پڑھ دیں میرا کھالیڑا نہیں سننے انہوں ہو جمار سوننو چھاہ دیگا کنیں نفل پڑھنے ہیں اوچھی بولو کنیں ہر رکات ویچ سات واری کول اللہ آہد پڑھنا کنیں نفل پڑھنا ہیں اوچھی بولو ہر رکات کنی واری کول پڑھنا ہے سات وار جدوں سلام پھیر لو تے بیجانہ پتھ اللہ مار کے تین واری رسول تے درود پڑھنا ہے ہون ستر واری کنی واری ستر واری استغفر اللہ من کل زمبی معتو بولے استغفر اللہ من کل ستر واری جنہوں نہیں ہوں دا وہ سادہ بند یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ کنی واری کبھیں ستر واری جینا سادہ کبھیں استغفر اللہ اوہ مسلت باد میں چٹھے گا اوہ دے مریوا اماعت بے اوہ بکھ یہ پہی لے جانے ایک اوری فیردہ ساں پیسے لگے سبان اللہ ایک اوری فیر میرا فتر سمجھو کنے نفل نہیں بولے نہیں دو نفل کنی واری کول پڑھنا ہے سات واری کول پڑھنا میں ایک رکعت ساتے دو جی ساتے چودہ پتہ نہیں چودہ کی میں نہیں پتہ کیے اے دیکھ اے کیے ہاتھ اے کنے کیے ہاتھ اے چھو انگلیاں کنیاں نے پانچے اے تین پوٹے تین پوٹے تین پوٹے تین چوکے بارہ تے دو چودہ اے باہ ایک کے اے دے وچی پانج نے اے دے وچی چودہ نے مٹھ میڑ سے پھیرے کے جڑا سمجھ گیا ہے مٹھ کھولتے پانچ بھی اے دے چھے مٹھ کھولتے چودہ بھی اے دے وچی مٹھ کھولتے بارہ بھی اے دے وچی تے مٹھ بند کرتے پھر ایک دا اک کے آج لے ان کی پناہ میں تے انہ پنجانہ کھانا تسی کی کر دیو شرمنیوں دی لکمیں لکمیں تے پنجانہ دا محتاج ہیں کنی باری پڑھنے آجی استغفراللہ ستر باری تین باری درود پہلاں تے تین باری باہ دیتے تے اے دعا مانگے یا اللہ میری ماں تے پیو نانا نانی دادا دادی نو بخش میرے نبی نے کیوں مسلح نہیں چھڑے گا تے او دے ماں پے پہلاں بخشے جانے یاد ہو گیا تے اگلا دسان جنہاں یاد ہو گیا تے اگلا دسان جان انہی اوکھی نکل دی ہے جو میں کنڈے آلی بیری تے کپڑا پایا ہوئے نا تے آنج تار تار ہو جائے اے بڑی اوکھی نکل دییا بڑی اوکھی دو نفل پڑھنے نے کر جا کے کنے دو تے نواری صورت فاتحہ تو بعد تے نواری یہ صورت ہے نا جی اے کرکات ہے تے نواری تے نواری میرے نبی نے کہا وہ دی جان انج نکلے گی جو میں پھولی چو خوشبور نکل دی پہنے میں دس سنیاں چیزیں آئے دس سنیاں تحفید آسون علیدہ فرمان تے جا کر میرے مولا نے فرمایا سان تو پہلے آج دی رات سات واری صورت قدر پڑھ کے سان سات واری صورت قدر پڑھ کے سان جنہ چاہے تو مردانی فرش دے تیری جنت دی دعا منگ دے رہنے میں زیادہ لمیہ دین ہوں نہیں دسیاں آسان جنیاں دو تین دسیاں نے اوہ اے ضرور پڑھو نواری جنہیں بھی پڑھو تھوڑے میں میرے نبی تے درود پڑھو ساری رات چلیا سون لی زندگی دیا ساریاں رات آنے اے رات پھر کس میں تا نہ رہو دیئے اے ترہ سی سال تے چار مینے تے برابر ایک رات جاک بے کملی والے نے تیری بخشش واسطے کنی لوٹ سے لائی ہے اے رات جنت دی لوٹ سے لائی تے جڑا اے سرات دی جی یا اللہ اٹھ رکات نے دی خاتون جنت دے نہ دے نفل پڑھنے انہیں شب برات اور اے شب قدر لیں اٹھ کٹھے جنہوں دو رکاتہ پڑھ لو رب جانے تک پڑھ کے پھر کھلو کہ سبانہ اللہ تو شروع کرنا ہے اٹھ پڑھ کے ہر رکات یارہ واری کول لے ہر رکات یارہ واری کول لے جنہوں سلام پھیرو تے ایدہ سواب نبی دی بیٹی دی رو دے سالے سواب کر چلیا تو بخش شئی خدا دی قسم لجپال خان دانی مینو بابا عجیب یاد ہوں دا علی کوہر کہن لگا مینو اس علی زی تی دے بوئے تو اکھان لبینیاں ڈاکٹران تے جواب دیں تاسی لیکن منگن والا ہوئے سے ہی گئے یقین جانا او دے تروازے تو کوئی کدھی خالی گیا کدھی خالی گیا نہیں میتن دسنہ کے مینو ایس انگوٹھی نال بڑا پیار ہے سنگے یشبے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ دے مزار تے دمشکے چھے اے میں بیٹھا تے میں انگوٹھی چھے دو دی چانگ کرنے لگیا اے ڈاکٹران او تھو اسی نگل بیا کام از کام دو فرلانگا سی جزید دے دربار ملون دے دروازے تک پہنچ گیا تے میں کہا اوہو میری تے انگوٹھی ڈاکٹران تے میرے نال دا کہیں دا شاہ جی ایس بوئے تے کوئی چیز گواچی قدی نہیں گواچے لب دے نا قدی گواچی نہیں گواچے تے انہی دے نو پچھوں اے کہا کے مینو کے اندر خات محاضر ہے تے رہا چلیا تو ماننا سیئے نا اسی دمشکے دے کبرستان چے گزر رہے ہیں تے تھکی اسی بڑا بندہ میں میری دو کٹ اسی سال عمر ہے ٹھاتر سال تے ایک چھوٹا جار روزہ ہو پہ سامنے تے میں نال دے ہم کہا یار تھاک گیا ایک منٹ کھلو وہ میں اولیو لیڈ دردہ بے کھاں پی ایک ادامہ تے رہ جائے آخری فکرات تے تقریر ختم جاں مہدے قریب گیا تھے میں رولا پاتھ ہے میں کہا پجوئے اوہ لوٹ سیل جیو جنہ جی انہیں کہا بابا کیا میں کہا پڑھے لکھے ہے ملکہ حوش میمونہ کنیز فاطمہ تو زہرہ فضا ہائے ہائے اے اوہ دائیہ جنہیں حسن حسین جو لیچ پٹھا آگے کھڑا ہے اے اوہی جنہیں لج پال سیدان اپنی گو دے چھے کنیز ہو کے انہوں امہ سد دے سن اسی اوہ دے روزے دا دروازہ کھلا آکے اندر بیٹھے نظارہ ہی بکھرا سی دس قدم دے فاصلے تے بلالے حفشیدہ روزہ سی اے خوش نصیبی ہے اللہ تینوی لہ جائے اوہنا پاک رما دے مزارہ تے اے اوہن پھر میری دس تریکھنو فلائٹے بار دی تو اے اوہ دا کرمے بیٹا نظارہ ہی بار پڑھن دا ہوں دا جتے لوگ علم سندے نے ساڑھے تے تھے اندر بھی مولوی کانتے آتھرہ کے ٹولے کا دو پڑے تُسیے دسوں میں تن ٹولے سنے ہیں نے کے علم سنے آیا اے ای قرآن سامت تے قرآن ناتک بول دایا قرآن تے خاموش قرآن میرا رسول بول دایا قرآن تے اجڑا تیرے کارے چے اے خاموش قرآن تین دن رہن دے ہونگے تین دن تین دن اجڑے قیامت چاہون چاہ رہن دے ہونگے تے یک دم ایک مولوی اٹھ کے نا اجڑے قرآن کھولے گا تے برکے چٹے ویچ قرآن نہیں ہوئے گا اوہ پاچکے گونڈیال جائے گا پھر میرے قرآن ویچے حرف کوئی نہیں رہ گا اوہ کہے گا ٹھہر اوہ اپنا قرآن کھولے گا تے اوہ دے ویچ بھی بولو دے صحیح حرف ہے کوئی نہیں ستہ آلمہ وال جان گئی تے ویچہ حرف نہیں ہونگی ستما کہے گا چلے ہو جتھوں آیا سا جائے اے قیامت دین شانی جائے ہن فکرہ لگاں بولن اے دی داد دے کے کار جا جدوں اے چوپ قرآن اٹھے جائے گا اے چوپ اٹھا جائے گا ورکے چھڑ جائے گا جلد چھڑ جائے گا ریل چھڑ جائے گا جس گلاف انہوں پچایا تو گھڑتوں اوہ چھڑ جائے گا آپ بول دا قرآن بھی جدوں اے اٹھا گیا ہے چمرے دا جوڑا بھی لیا گیا خطر دا چولا بھی لیا گیا بات سمجھائیے اللہ جللہ مجید الكریم میرے اس عزید بلزار صاحب نے عزت و احترام دے ہوئے جن آماز سے اس محفظہ نقاط کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے کبران تے نور بھی برسات کرے اور خوش ہو کے بہر ہو کے چلے ہو اوہ توں میں ٹیلی فون کری تو میں تنہ تنہار فائدہ سمجھ نہیں توں میر بانی کرنا اوہ تنہوں جنہوں نے کہا نا ٹھیک کیا بس اللہ میر بانی کرے بیٹا کیوں اس پیرے میرے بعد سے اس ٹنٹ کھڑا کروں بس ٹھیک ہے اسی مانیاں سارے آنے اہل بیعت دے بھی مانییاں سوابہ دے بھی مانییاں تابین دے بھی مانییاں امہ حات المومنین دے بھی مانییاں اشرا مبچرا دے بھی مانییاں یاران دے بھی مانییاں منن والیاں دے بیڑا پارے اللہ تعالیٰ نے خوش رکھے و آخر و دعوانہ ان الحمد مصطفیٰ جان رحمت سلام شمائے بزمے ہدایت پہل مانییاں قدرہ مقصد ماتگا نرگ سے باگی قدرت پہلا نام مصطفیٰ آمین مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائمان آبادا اللہ حبیب کا خیر لے خلقے کو لیکن خوب الحبیب اللہ جی ترجہ شفات اللہ کل خول من اللہ خوال میرے مالک قدر والی رات ہے میرے مولا دعا ما دے قبول کرن دی رات ہے اسی گناہ گار تیری محبوب دا واسطہ پا کے اسی اپنے گناہ ماں جلی بڑے ہوئے اپنے گناہ ماں دے اعتراف کر دے آیاں تیری بارگچ ہتھ کھڑے کر کھلوتے ہیں یا اللہ معافی دے دے جڑے جان بجھ کے کیتے ہیں جڑے نا دے نستا انہیں سارے معاف کر دے ساڑے ماں پیانو بکش ساڑے نان کیانداد پیانو بکش خطامہ معاف کر بس اکوئی دعا سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ آگے مدینہ جان نہیں دیں دی گریبی یا رسول اللہ بلالو روزے تے حبیبی یا رسول اللہ میرے مالک سانو مانی رکھ مانی ماری مانیاں جو اٹھائیں اسیسو ابا دے بھی مانی آل دے بھی مانی داتا دے بھی مانی خاجہ دے بھی مانی بابا دے بھی مانی اسی مننن علیہ میرے مولا کرم فرما جنہ دوستان دی خاطر اس میں افردہ نقاد ہوئے ہیں انہیں یہ کبرانو اٹھنڈے ہاں کر انہوں الہو اللہ میرے پیچھے میں انہوں دین دنیا ازت عطا فرما میں گناہ گارہ میرے مولا اے چار بندے سان کوئی کٹھے ہوکے آگئے انہوں دیتے میری حاضری اپنی باہر گئی کبول فرما یا اللہ معافی کے دے دے یا اللہ معاف کر دے گناہ معاف کر دے ساڑے بچے انہوں نے ایک کیلئی حضیت دے دے یا اللہ ساڑے ملک دی خیر ساڑے مسلک دی خیر ساڑے دین دی خیر ساڑے اسلام دی خیر ساڑی خیر اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر سل اللہ علیہ حبیبِ خیر خلقی محمدِ میرے بیٹے ساریان و سلام میرے ہاتھیں چوٹ لگیئے کوئی بندہ ہاتھ نہ ملائے میرمانی